ہان جی وکار ایچ بٹی صاحب ٹائن ٹائن آپ کو بہت بہت مبارک بی جے پی سوری اپنی پارٹی جوائن کرنے کے لیے بہت بہت مبارک ایک بار پھر سے آپ جو بی جے پی کے خلاف اپنی پارٹی کے خلاف اور دوسری تیسری پارٹیوں کے خلاف تو بولتے رہتے تھے مجھے اس سے کوئی دکت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی جوائن کی بس میرے آپ سے آج پہلی بار چند سوالات کرنے کا من کر رہا ہے آپ نے جو وجہ بتائی ہیں بہت سی وجہ بتائی ہیں اپنی پارٹی جوائن کرنے کی ایک وجہ جو آپ نے بتائی ہے وہ میرا من کر رہا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ آخر آپ نے پی ڈی پی کو چھوڑ کر جو اپنی پارٹی کا دامن تھاما ہے آخر ایسا کیا ہو گیا جی ہاں آپ پہلے پی ڈی پی میں تھے مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا برحال آپ کو مبارک آپ نے اپنی پارٹی جوائن کی لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے مہتفون سوال آپ نے میڈیا کرمیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی نے آپ کے ساتھ آپ کی وائف کے ساتھ یہ کیا وہ کیا اور ساتھ میں آپ کو نیشنل ڈیویٹس پر نہیں جانے دے رہی تھی اور ایک خاص وجہ بتائی آپ نے کہ میڈم نے کہا انسی کے خلاف بولو لیکن بی جے پی کے خلاف نہ بولو جی ہاں میڈم نے آپ کو یا کہ آپ کی وائف کو کہا کہ انسی کے خلاف بولو لیکن بی جے پی کے خلاف مت بولو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ نے اس بات پر اپنی پارٹی جوائن کی ہے کیونکہ میڈم آپ کو بی جے پی کے خلاف بولنے نہیں دے رہی تھی تو کیا اپنی پارٹی میں آپ کو بولنے دیا جائے گا آپ چونکہ پیر پنجال سے ہیں یہ جانتے ہی ہوں گے اپنی پارٹی اور بی جے پی کا کینیڈیٹ ایک ہی ہے جی ہاں جو اپنی پارٹی کا کینیڈیٹ ہے بی جے پی اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور لوگوں سے کہہ رہی ہے اسے ووٹ دیں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پارٹی اب آپ کو بی جے پی کے خلاف نہیں بولنے دے گی یہ بات جو ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے برحال پہلے آپ سنیں وکار ایچ بھٹی نے کیا کہا ہم نے سوچا چلو کوئی بات نہیں میڈم جی نے ڈیبیٹ کے لیے منع کیا آپ رک جاؤ میڈم جی کہہ رہی تھی کہ آپ بی جے پی کے ساتھ خلاف مت بولیے آپ نیشنل کافرس کے خلاف بولیے ہی ہاں میڈم محبوبہ مفتی جو ہے انہیں بی جے پی کے خلاف نہیں بولنے دے رہی تھی کہہ رہی تھی کہ آپ انسی کے خلاف بولیں دیکھیں وکار ایچ بھٹی صاحب بھائی بھی مانتا ہوں میں آپ کو اس طرح کی باتیں جو ہیں کچھ سمجھ کے پرے ہیں اگر آپ کو میڈم محبوبہ مفتی بولنے نہیں دے رہی تھی بی جے پی کے خلاف تو پھر اپنی پارٹی آپ کو کیسے بولنے دے گی یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے باقی سب چیزیں میں سمجھ گیا آپ نے کہا اس وجہ سے جوائن کیا اس وجہ سے کیا وہ ہوا یہ ہوا لیکن اپنی پارٹی آپ کو بی جے پی کے خلاف کیسے بولنے دے گی میرا ایک سمپل سا آپ سے سوال ہے امید کروں گا آپ جواب دیں گے اس بات کا پبلک دومین میں میرا جواب نہیں آپ نے جو پہلے بات کہی تھی اس کو ایکسپلین ضرور کریں گے باقی آپ جس بھی پولٹیکل پارٹی میں رہیں مجھے اس کی کوئی دکت نہیں ہے آپ بی جے پی میں جائیں اپنی پارٹی میں رہیں آزاد صاحب کے ساتھ رہیں یہ سب کی ایک پرسنل چوائس ہے ہمارا جمہوری حق ہے ہم جہاں بھی جائیں لیکن یہ کہنا کہ پی ڈی پی آپ کو انسی کے خلاف بولنے کے لیے کہہ رہی تھی اور بی جے پی کے خلاف نہ بولنے کی تلقین کر رہی تھی تو یہ بات جو ہے سمجھ نہیں آئی ہے باقی آپ لوگ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ دوستو کمٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں اور ہمارا پیج فیس بک پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو زاہد میر زیڈ ایف ایم جے کے فالو کریں اگرچہ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو زیڈ ایف ایم جے کے سبسکرائب کریں شکریہ